اب بات کریں گے آئی ٹی سیکٹر پہ آئی ٹی سیکٹر پہ بات کریں گے میڈیکل ٹیکنالوجی انویشن کا کونسپٹ کیسے آیا گزشتہ روز بھی جو ہم نے آئی ٹی پر پروگرام کیا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہیلتھ کیئر پہ کس طریقے سے کام ہو سکتا ہے اور ایک بار پھر ہم نے سوچا کہ وہ ایک محدود ڈیریشن تھی اس پہ چیزیں کور نہیں ہوئی تھی تو آج بھی اس کو جو ہے لنک اپ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی انویشنز ایس فار ایس کنسر میڈیکل اور ہیلتھ کیئر اسی پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے جو آج گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ڈیریکٹر آف انجنیرنگ فولیو 3 اور عبدالناصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے عبدالناصر صاحب اسلام علیکم کیسے آپ ٹیک ٹیک ٹاک ہے عبدالناصر صاحب اسلام علمدللہ خیریہ سے میکل انویشن این ترمس اف ٹیکنالوجی وات عبدالناصر صاحب اس کو ایلوبریٹ کیجئے گا شور ازیو نو کہ جو ریسنٹ لاسٹ فیو ڈیکیٹس میں ڈیجیٹل ریولیشن آئے آئی ٹی کا اس کے اپکٹ ڈیفرنٹ سیگمنٹس آئیٹیز یا دفرنٹ انڈسٹریز یا دفرنٹ دومینز میں ہوا ہے ایرو سپیس ہوا آپ کا آتوموبیل ہوا آپ کی جنرل کمپیوٹنگ اس پہ ہوا آپ کی اسمارٹ دیوائسی موبل پہ ہوا ایک اپکٹ ایک اپکٹ ایس پہ سب سے مجر اپکٹ ہونے چاہیے بکہ اسینس کے میڈیسن یہ آپ کی سورٹ آف لائف لائن ہے اس پہ سب سے مجر اپکٹ ہونے چاہیے because that's the most significant thing that we encounter every day تو آئی ٹی کا کیا اپکٹ ہوا there are multiple more than one fields within sub fields within medical ڈومین جہاں پہ آئی ٹی کا اپکٹ ہوا digital revolution کا اپکٹ ہے for instance one very common thing is telemedicines in fact I would share one is that US میں جو ہلتھ کیر کی گورنمنٹ کی سپنڈنگ ہے it was 3.8 million in dollar 3.8 trillion in 2015 and it's growing every year by certain percentage hospitals in karachi for example either government hospitals or private big names آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ for example کوئٹا سے آئے ہوئے ہیں وہ سندھ انٹیریر سے آئے ہوئے ہیں why because ان کے جو ایک سرٹن لیول سے زیادہ کی medical facilities ان کے اپنے سٹی میں آئیلیبل نہیں ہیں but telemedicines جو سپیشلیسٹ ہیں they can do a teleconferencing with the patient monitor their condition ٹھیک ہے وہ ایک moderated ہوگا for example وہاں پہ بھی ایک ڈاکٹر ہوگا who may be less experienced and on this side there will be a very specialist doctor or a team of doctors اور وہ آپ کو telemedicines کے ثورو آپ کو diagnose کر سکتے ہیں آپ کے سیمٹمز وغیرہ پوچھ سکتے ہیں and then if there is a need تو وہ کہہ سکتے کہ ٹھیک آپ آجائیں otherwise آپ وہیں پر اپنی facilities وہ کریں اس کی وجہ سے telemedicines سے جو best type of medication اس کا ایکسس آپ within the country بھی even across the borders خودانہ خاصتہ کسی کو کوئی problem ہوتی ہے وہ in the US, in the UK وہ contact کر سکتے ہیں doctors سے telemedicines کے ثورو اپنی ڈیفرینٹ چیزیں discuss کر سکتے ہیں it's not as simple for example generally لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو skype کی ثورو اور ڈینرل جو teleconferencing کے softwares ان کے ثورو ہو جائے گا it's not as simple because of course medicine وہ کر رہے ہیں there are certain ڈیفرینٹ چیزیں ڈیفرینٹ چیزیں ڈیفرینٹ چیزیں وہ continuously monitor کر رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ the second aspect is ایک mobile app میں وہ چیزیں synchronize ہو رہی ہیں تو آپ it's not just کہ at a point of time وہ کی بھی continuously monitor کر رہے ہیں اور synchronize جب آپ کریں گے اپنی mobile app میں تو you will have a data over a period of time آپ پیٹرن دیکھ سکتے ہیں for example آپ blood pressure دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے traditionally اور اب یہ بھی ہوتا ہے بہت کامانے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے at that point of time آپ کا ڈی پی چیک کیا ڈاکٹر 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 کیا تھے اس وقت سے اب تک جو آپ گھر میں رہے تو اس میں کتنا چینج ہے ناصر اس پہ تو بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو historical records ہوتا ہے آپ کے آپ کا اپنا individual کا وہ ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے بھئی ڈیٹا بیس کا problem سب سے زیادہ پاکستان میرا پیپر پر آتا ہے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ strong regulation کی ضرورت ہے اگر medical کی بات کریں healthcare کی بات کریں جی یہ یہ third aspect ہے which is ناصر تھوڑے سے gadgets کی میں بات کروں گا mobile application میں we have to see کہ health related applications آنا شروع ہو چکی ہیں for example jogging کرتے وقت جم کرتے وقت آپ موبائل سے associate ہوتے وہ آپ کو heartbeats بتاتا ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں just for entertainment purpose اس میں بہت تھوڑا سا percentage شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ gadgets ہیں جن کا استعمال ایک طرف فائدہ مہن ہے دوسری طرف نقصان دے بھی ہے vibration affect کرتی ہیں آپ heart کو nervous system کو اس پر آپ یا comment کریں گے certainly but یہ ہے کہ آپ کوئی بھی gadget لے رہے ہیں اس کے online reviews دیکھ لیں ہمارے ہاں تو unfortunately for certain things اتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا but generally US میں آپ اس طرح کی medical کی کچھ بھی چیز کرتے تو آپ کو FDA approved ہونا چاہیے certain disclaimers وہ کرتے ہیں تو it's not as simple کہ کوئی بھی چیز بلکل totally dangerous ہوگی تو وہ medical field میں ریلیز ہو جائے گی ہمارے ہوں سکتا ہے but generally اتنا common نہیں سب سے best اس کے لئے آپ کی guide یہ ہے کہ اس کے online reviews دیکھیں اس میں بھی problem یہ ناصر کہ online reviews آپ زیادہ تر 60 to 70 percentage fake ہوتے ہیں because of blogs competitive لوگ جو ہیں companies جو ہیں دوسرے کے brand اور product کو market خراب کرنے کے لئے بھی کام کر رہے کیسے dependent رہیں گے online reviews کے ہاں اس میں آپ ایک تو وے ہے نا کہ آپ جس جس اپنے product لیا اس کی سائیٹ پر ریویو دیکھ رہے ہیں but then for example اپ ایمیزون ایمیزون sells all these fitness bands and all that ایمیزون میں there is ریویو ویریفائید ریویو اس بندے نے ریویو دے رہے اس نے یہ بینڈ خریدا تھا پرچیس کیا تھا اور اس کے بعد یہ ریویو دے رہے ناصر پانچ چھے سال پہلے مجھے یاد ایک بینڈ آیا تھا بہت پتلا سا ربر کا تھا وہ اس میں پتہ نہیں کیا لگا بیٹ پریشور آپ کو نارمل رکھے گا اس کی کوس کوئی سات سے آٹھ ہزار روپے تھی میں بھی خریدا تھا میں تو فیشن کے لئے خریدا سب لوگ پہن رہتے تو اس پرپرس سے ٹرینڈ بن گیا تھا اس کا مجھے بتائے گا اس کیا نتائج ملے اب ریزرل بھی آگیا بہت important aspect آپ rule of thumb not just for medical field تو یہ very important ہے and it applies to every domain of your life آپ نے IT کے تھو آپ نے ڈیجیٹل کے تھو آپ نے کوئی اپ چیز لے لی آپ یہ نا سمجھیں کہ آپ آپ اپ اپ کی تھو you are the expert in everything آپ self medication کریں سب مل گیا کہ آپ نے یہ بینڈ باند باند آپ کے بی پی ٹھیک ہو جائے گا should not rely on that you should consult a competent physician for that اچھا ناصر ایک چیز اور ہے chest پہ strips لگائی جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیچ وائٹ کے پورا منیٹرنگ کا سسٹم آج کل یوز دن بائی فیزیشن اف کورس بار جنرلی وات آج ایوز رید آباوت ایس کے اس کے سائیڈ افیک اس طرح کے نہیں ہیں جس سرہ کے ہم 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 سرہ آج کارڈیو پرپوس کے لئے زیادہ ترہ یوز کر جارہ کارڈیو پرپوس کے لئے ایٹس ایٹس نوٹ دینجریز ایٹس ایٹس چیز ریکمینڈ ایٹس جس کو نیڈ ہے جس کے لئے اس کے بینیفیٹس اس کے سائیڈ افیک سے زیادہ وے کر رہے ہیں ایک جنرل پبلک میسیج کیا دیں گے جو لوگ اپنے پاکٹ میں موبائل فون رکھتے ہیں جو کرتا شلوار زیادہ پہنتے ہیں یعنی فرنٹ پاکٹ ہوتی یا پین شرٹ بھی پہنتے تو لوگ اپنے موبائل فون پاکٹ پاکٹ پر رکھیں گے مجھے نظر آتے ہیں میں فوراً بہت اتنا سر اس کو کر لیجائے کیونکہ جنرل اس پہ آپ کمینٹ کریں گے پوری کیس سٹڈی بھی آئی ہے کی ویبریشن سے آپ کی ہارٹ پر اور آپ کے سسٹم پہ بہت نیگیٹیف اثر پڑتا ہے کیونکہ ہر کسی کا معاملات اندر کے ڈیفرنڈ ہیں پروردگار نے کسی کو بہت سٹرانگ رکھا ہے اور کسی کو بہت ویک رکھا ہے اور انٹرڈی معاملات کسی کے دل میں پرابلم ہوتی ہے تو بہت اثر کرتی ہیں اور اتنی سٹرانگ ویبریشن ہیں اس میں کچھ سٹڈیز تو آئی ہیں کچھ بلوگ وغیرہ بھی کچھ لینک وغیرہ بھی آئے ہیں سم پیپل سے کہ اس کی جو کاؤنٹر کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اس کی سائیڈ افیکٹس پہ بات ہوئی ہے تو کچھ لوگ نے اس کو کاؤنٹر بھی کیا کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے اتنا ڈینجریس نہیں ہے اور سم پیپل سے جو لوبی ہے جو کہ اس کو پریویل کرنا چاہتی ہے کہ نہیں بھئی لوگ use کریں موبائل فون سے ڈر ہے نہیں تو وہ اتنی سٹرانگ ہے وہ سم پیپل سیٹ مافی ہے کہ وہ اتنی سٹرانگ ہے کہ کاؤنٹر سٹڈیز اس سے زیادہ وہ فنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ چیز کلیر ہونا ہے تو we ڈونٹ نو جنرلی ایٹس 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 سیفر ابھی کوئی سکسیسفول اٹیمٹ یا کیس سٹڈی اسی نہیں آئی ہے جس پر ہم یہ کہ سکیں کہ اس سے یہ نتائج حاصل ہو کہیں بھی کسی بھی کنٹری سے امریکہ یورپ کہیں سے بھی ہم نے کوئی ریپورٹ ہی نہیں دیکھی کسی ہاسپٹل ذرائع سے کوئی ماس سکیل کوئی جنرلی آہ ایٹس کنسنسس نہیں ہے میڈیکل سپیشلیس میں اس ٹھیک تھوڑا بہت افیکٹ تو آتا ہے اسے تو ٹیلی ویجن دیکھنے سے بھی آتا ہے گاڑی کی جو آپ چلاتے ہوئے جو آپ کو ریز پڑتی ہے روشنی پڑتی ہے دوسری گاڑی کی تو اس سے بھی آپ کے تھوڑے سے ٹیمٹری افیکٹ آتا ہے اچھا ایک سوال اور ہے ناصر وہ یہ ریز کا کیا کونسیپٹ ہے جو موبائل فون سے نکلتی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جب رات کو سوئیں تو موبائل فون اپنے پہن سے بہت دور رکھیں اور اس کو سلیپنگ موڈ پہ رکھتے ہیں اور سلیپنگ موڈ آ یا ایرپلین موڈ لگانے کا مقصد یہ کہ آپ اس کمپوننٹ اس فیچر کو استعمال کریں انفرچنیٹ جو ہم لوگ نہیں کرتے جی دیٹس وری ایمپورٹن ایک تو کوالیٹی آف سلیپ پہ بات کریں ایون آپ کی پرٹیکلر انڈرویڈ فون میں بھی ہے ایو ایپ ایفون میں بھی یہ ہے ایک تو آپ نائٹ موڈ بھی ہوتا ہے نائٹ موڈ بکیز وہ لائٹ لائٹ سلیپ پولیٹی میں فرق پڑتا ہے تو اگر آپ نائٹ موڈ آن کریں گے تو لائٹ بھی ڈیفرن سیکنڈ یہ بہت کومنلی جو سلیپ سپیچلیس ہوتے ان کی یہ ریکمینڈیشن ہے کہ ایک دو تین گھنٹے پہلے آپ ہر کسیم کی اپنے ٹی وی کی اپنے موبائل کی آپ سکرین جو وہ ہے اس کو آپ ڈسکنیک کر دیں تاکہ آپ کی کوالیٹی آف سلیپ اپروو بکیوز اٹس ناٹ جس سلیپ دو کوالیٹی آف سلیپ میٹرز اٹھیک اچھا سمارٹ گلاسز کا کونسپٹ ہے ہم نے دیکھا کہ سمارٹ گلاسز بھی آرہے جو کافی چیزوں کو بہتر کریں گے یہ کیا اینیشیت ہے سمارٹ گلاسز سب سے پہلے جو گوگل گوگل گلاس گوگل گلاس وہ it was not just limited گوگل گلاس گلاس گوگل گوگل گلاس گوگل گلاس گوگل گلاس گوگل گلاس کیونکہ وہ تھوڑا انٹروسیف ٹائپ کا تھا بکیز اگر آپ کے فون میں اس کو آپ اس طرح سے اس کا یوزر ایکسپینینس اچھا نہیں تھا میں تو تب لوگ یہ سجست کروں گا جو مبائل فون جو لوگ بہت ملٹی کوٹی گلاس لازمی پہنی ہے وہ کافی بہتر کر سکتے ڈرائیونگ کے لئے بہت اچھے رات میں آپ اگر گاڑی چھڑا رہے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور دوسرا مبائل فون کا یوزیج آپ کا کام ایسا ہے آپ کو پیزنٹیشن پڑھنا پڑھا ریسرچ کرنی پڑھ ڈی تو اگر آپ کی آئی سیڈ ویک نہیں بھی ہیں تو ملٹی کوٹی گلاس سی سی ملٹی کوٹی گلاس اور آپ کی ایکسرسائز ہیں جن کا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو آپ کا فوکس کیا اپ ایفری ٹوینی ٹوینی منٹس بہت زور پڑھ رہا ہے آپ کی پریشر آ رہا ہے تو شام کے وقت آپ کسی باغ کا روح کر لیں جو نیچرل گرنلی ہوتی ہے اس سے کافی بیلنس ہو جاتا ہے آپ کا ویجن جی جی جو نیچرل دیکھیں جتنی بھی بہت ساری جو ریسنٹ ہماری ڈیزیز یا پرابلمز جو ہمیں فیس ہوئی ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارا نیچرل لائف اسٹائل تھا ہم نے اس سے ڈیورٹ کیا ہے آپ کی واک تھی آپ کی جنرل نیچرل اٹموسفیر میں جانا تھا اس کے بہت سارے نون اور اننون پوزیٹیو امپیکٹ ہیں اور رہیں گے اچھا ناصر سکن کا ٹریٹمنٹ بھی لائٹ کے تھرو ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کس طریقے سے بڑھ چکا ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ جو امریکہ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے لیکن ایڈاپشن اور آخاص امریکہ سے ہوتا ان سب چیزوں کا اس کے بعد منتقل ہوتا ہم عام تر کنٹریز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ لیزر ٹریٹمنٹ کروارے ہیں اس کے کیا اکسانات ہیں اس کے کیا مستفید تو لوگ ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ ہوتے کچھ ہیں شکل کچھ اور ہو جاتی ہے دروبیکس کیا ہے بتائیے گا مجھے لیزر جو سکن ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لیزر کی ایک اچھی بات جو ہے جس کی ویسے اس کو بہت زیادہ آپ کی آئی ٹریٹمنٹ میں بھی آپ کی سکن ٹریٹمنٹ میں بھی ہو رہا لیزر تو اس کی اچھا بہت پوزیٹیو ایسپیکٹ اس کی پریسیشن بہت اچھی ہے پریسیشن کی ویسے جہاں پہ اس کو کام ہوتا ہے اور جتنے وہ کلکلیٹیو آتا ہے تو لیزر پریسیشن کی وجہ سے اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ریڈیوز ہو گئے کچھ کیسز میں ہوتے جو اس کا بینیفٹ جب بھی کوئی کمپیڈنٹ فیزیشن کو ریکمینٹ کرے گا تو سائیڈ افیکٹ ہے اس پر مزید بات کریں گے کچھ اور دو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے سمارٹ لی تاکہ لوگوں کو پتا ہو کی کیا چیز آپ آرہی ہیں ایک مختصی سا بریک لیں گے دوبارہ پھر آئیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے ایک اور کونسپٹ آپ کے سامنے لے کر آرہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا سمارٹ جیسے لیزر پہ آپ نے بات کی اور ہم نے دیفرن ٹیزوں کو ڈسکس کیا ہیئر بروش کے بارے میں آپ نے سوچا کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے سمارٹ لی ٹیکنالوجی سے ایسی بھی خبریں ہم آپ تک پہنچ ویلکم بیک ہم میڈیکل انوویشن کی بات کریں دنیا میں بہت ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے موبائل فون سمارٹ فون کے ساتھ ساتھ اب کچھ گیجٹ بھی آرہے بریک سے پہلے میں نے انناؤنس کیا تھا سمارٹ ہیئر برش سن کر مجھے سرپرائس لگا آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے لالیٹ نے تیم جو ہے یہ پوری جو انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا گیا آپ یوٹیو پر جا کر اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں گوگل بھی کر سکتے ہیں سے مزید انفرمیشن مل جائے گی اور سمارٹ کچھ اور کامپننٹس پر بات کریں گے اب ہم ڈسکس کرنے جارے ہیلتھ کیئر ایجوکیشن سیکٹر میں کہاں پر کیا کام کر رہا ہے عبدال ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو اس میں ناصر اور چوئیو کہ ایجوکیشن پر ہیلتھ کیئر کا کیا رول ہے شیئر سو آ ایمپورٹن رول پہلے کیا ہوتا تھا فرکزامپل ایک ایم رائی ہے یا آپ نے کوئی بھی سکیننگ کی ہے تو دوکٹر یا جو ٹیچر ہیں میڈیکل ٹیچر سٹوڈنٹس کو فرکزامپل کسی باڈی آرگن کا یا کسی باڈی کا اپنے سکین کی ہے وہ سکین پہ آپ سمجھا رہے ہوتے در سکین کو اسکین ازن امیجنگ اب اس طرح کی ٹکنالوجی دا گئی ہیں آگیومنٹیڈ رییالیٹی کہ وہ ان سکین سے ایک 3D امیج آف دیٹ آرگن منائیں کہ اللہ نہ کرے کسی کو کسی تیومر سرٹن جگ ہو پہ یا کوئی اور پرابلم ہے تو وہ کیا کرے گا کہ 3D امیج کے ساتھ آپ نے کسی کی باڈی اپنے اپنے اپریٹ کرے کھولیں گے تو اسی طرح کہ یہ اس کے آرگن ہے لیور یا کرنی ہے اس جگہ پہ موجود ہے کوئی اور پرابلم موجود ہے کوئی ڈسک آپ کی بل جوی ہے تو کیا چیز ہے تو وہ ریلیٹ کرنا ایکچویل سسٹم سے کیونکہ ایک 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 سرے سے ایکچویل باڈی کو ریلیٹ کرنا اس ناٹ ایزی فور سٹوڈنٹ ایٹس ویری ہیلپ فول اسی طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی میجری کو آپ کنورٹ کریں گے ریال 3D آگیمنٹ ریالیٹی میں انٹریکٹیو تو وہ کفی یوسفل چیز آل رائٹ اس کے سالسد پر ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی کیوں کام نہیں ہو رہا ایک طرف تو کامال فریدی نے پوائنٹ پر ڈسکس کیا کہ ٹیک سے ڈاکٹر بچتے ہیں اور یہ میڈیکل جو ہمارا سیکٹر ہے ہیلتھ کیر سیکٹر ہے ایک فیکٹر تو یہ ہے اس کی علاوہ دوسرے ایشیوز بھی ہیں جو ای تھوٹ ان دی ہے اون ورک ای جی اس پر معاملات بہتر ہونے چاہیئے بہرحال پیپر لیس ڈیٹا بیس ہیسٹوریکل لیٹا پیشن کا کیوں نہیں کیاپچر یا گراب کر سکتے easily اس میں دو فیکٹرز ہیں ایک تو اویرنیس کی بات ہے even ڈاکٹرز بھی ہیں ابھی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے with the use of technology یا جو ڈاکٹرز کے راوہ جو ہسپٹل کا ستاف ہے آم ای بین تو فیو ہسپٹلز کراچی میں ہے جہاں پہ یہ implement ہونا شروع ہو گیا تو i was seeing the doctor of course ان کی فیل نہیں ہے اس لئے ان کو انیشیلی تھوڑے سی hindrance ہوگی کہ پہلے میں جب ان کے پاس پیپر پیشنٹ کو نے فارغ کر دیا جو بھی کر کے نا اب ان پہ implement کیا کہ آپ یہ system use کریں گے تو کام شروع کر دیا تھوڑا بہت اچھ پیشنٹ اپریشییٹ دیم کے جو دو ہسپٹل کام کر رہے ہیں اس پر سب کو کر چاہیئے آئی تھا بلکل بلکل دیکھیں اس میں ایک ایسپیک یہ ہے اب آپ کیا ہوتی کسی کوئی کارڈک پیشنٹ ہے ایک ڈاکٹر جنسی کے لیے تو آپ کو ہنگامی کام کرنے پڑیں گے کیونکہ دیکھیں مریض اگر دیکھیں پینتالیس سال پچاس سال کا آدمی عورت ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے بڑی اچھی بات ہے پینتالیس پچاس سال کا آدمی کام کر رہا ہے یہ ای جیسی ہے کہ سڈنلی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک سب سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں پروردگار سب کو اپنے زمان میں رکھے بہرحال پینتالیس سے پچاس سال سال کی عمر میں کسی کو کچھ ہوتا بھی ہے تو اکیلے جا کر آپ ہسپٹل جا سکتے وہاں جا کر پیشن یا انکانچس ہو جائے یا بات نہیں کر سکتا تو اٹلیس آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے تھم کے ذریعے آپ اس کا ریکارڈ لی سکتے ہیں کہ کسی بھی مریض کی بارے میں ضروری نہیں ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ والیٹ چیک کر کے اس کا سینی نکالتے ہیں یہ پاس بہت اچھی گنجائش ہے کہ تھم کے ذریعے ہم یا آئیس کے ذریعے جو ہے information gather کر سکتے ہیں what do you say certainly and this is just the beginning جو ہم پہلے بات کر رہے تھے wearables کی کہ آپ کے fitness band even hospital پہنچنے سے پہلے آپ کے device نے اگر کچھ وہ کیا can communicate with the system in the hospital اور آپ کا ڈاکٹر خود کانٹیک کرے کہ آپ کے جو نمبر ہیں اوپر جا رہے ہیں تو بیفور یو ریچ سرٹن پوائنٹ یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ساتھ سیریس ہو جس وزید تو فرس سٹیپ تو ہونے کے بعد even I'm talking about even پیونٹ کہ آپ کے فٹنیس بینٹ ہوں گے دوز میڈیکل سسٹیم اس سے کمیونکیٹ کریں گے اور جب بھی کوئی گراف جا وہ ہوں وزید ہو جائیں گے اور دکٹر اور میڈیکل ستاف کن دیریکٹ کانٹیک دوسرا پرابلم ناصر آتا ہے سیکیورٹی کنسرن سوپ پیشن دیٹا جنے سے دیٹا کتنا سیکیور رہے گا دیکھیں انفرچنیٹلی ہمارے ہاں بلائک منی ادھر تنگ ابھی تک یہ سیکیورٹی کے آویرنس نہیں ہے ریسنٹلی بھی میڈیکل فیلڈ میں بلکہ لیکن دیفرن فیلڈ میں یو نو وات ام ٹوکن باوت کہ وہ فلا ڈیٹا انہ نے کہ ہم نے فلا ڈیٹا سارا ان کے ساتھ شیئر کر دیا ابھی جو واقعہ ہوا ہے ایڈیوکیشن سیکٹر سے آپ بات کر دی گئی ایڈیوکیشن پرائیر تو دی کہ آپ کے ٹریول ہسٹریز شیئر کر دی گئی لیکنگ بھی صورتحال اس طرح سے آپ لگا سکتے ناصر کہ ہمارا نمبر جو ہمارے نام پر ریجسٹر ہے اس کے اگلے روز ہمیں اس ایم ایس محصول نے لگتے ہیں مارکٹنگ والوں کے آپ فلا ریسٹورن میں گئے بھی نہیں ہوں گے اس کا ایس ایم ایس آپ کو آ جاتا ہے کیوں اس کا مطلب ٹیلی کمیلیکیشن کی ذمہ داری کہاں گئی کس طریقے سے وہ ہمارا نمبر کیوں کمپنیز کو پیسو میں دیتے نا بزنس کر رہے ان کو بیچا جا رہا دیا جا رہا ان کو کون چیک آؤٹ کرے گا یہ بہت سٹرونگ اصل میں کنزیومر کی اویرنیس بھی بہت میٹر کرتی ہے جسرہ یو ایس میں ایک فیو انسیڈنٹس ہوئی تھے ایپل نے ڈینائے کر دیا کہ ہم اس کو انلاک نہیں کر سکیورٹی اگر نے آپ کو ایک کے لئے انلاک کر دیا سب کے ایپل کو اتنی سٹرونگ اس پر کھڑے ہونے کا موقع کیوں ملے کیونکہ ان کی بیک پر ساری کنزیومر مارکیٹ تھی ان کو پتہ ہے کہ ہماری کنزیومر ہے اگر ہم یہ کر دیں گے تو کنزیومر ہم سے بہت زیادہ ہوجیں گے ایو ایس مور سکیورٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ نہیں اس کمپیر انڈروائی یہی وجہ ہے کہ انڈروائی جو یوزر ہوتے ان کے موبائل خود بخود ری سٹارٹ ہو جاتے ان کے موبائل سے ڈیٹا نکل بھی جاتا ہے کارڈ کرپٹ ہو جاتا ہے ایپل کی اگر جو آج ویلیو ہے یا اس کا مارکٹ شیئر جو آج ہے اس کی اپنی پرفارمنس اور اس کا سیکیورٹی جو اس کا کمپننٹ ہے جس پہ اس نے کمپرومائس نہیں کیا بیکوز آف دیز ٹائپ آف انسیڈنٹ جو امریکہ میں آپ نے ڈسکس کیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات رہے جو ایپل نے نہیں دیا ہم نے یہ بھی دیکھا بی بی ایم کو بھی بڑا سیکیور کیا گیا لیکن انفرچنیٹ بی بی ایم نے بھی اپنا ڈیٹا نہیں دیا تو اتنا زیادہ پریشر تھا سروائیول کر رہا رہے بکوز ڈیٹا آپ کی ایک ویڈیو چیز ہے فر انسٹس میں آپ کو یہ اس کی مس یوز کے بارے میں بتا سکتا ہوں انشورنس کمپنی آپ کے مس یوز کر سکتا آپ کسی ہسپیٹل میں انشورنس کمپنی آپ سے بارگین کرنے آپ ہیلتھ کے لیے اپنی انشورنس کرنے گئے اس نے کہ آپ فنہ ٹائم اس ہسپیٹل گئے اب آپ کی ساری ہسٹری کمپنی کو لیک ہو گئی ہے تو آپ کو ایکسپلوائٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جو کہ آپ کسی جوب یا کسی بھی اور جگہوں پہ آپ کی پرسنل چیز ہیں آپ فیملی کی سرٹن میڈیکل چیز ہیں جو آپ نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت ایمپورٹن ایسپیکٹ یہ ہے کنزیومر کنزیومر اگر اس بارے میں سیریس ہوگا تو کسی ہسپیٹل کی کسی ارگنائزیشن کی وہ نہیں ہوگی کہ دیفنیٹ نیڈ ہو ایک لیمیٹی ایکسیس دیا جاتا تساری دنیا میں دیا جاتا ہے that's fair بھئی 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 بلینکٹ ایکسیس ٹھیک ہے سید عبدالناصر صاحب آپ نے بزنس پلس لائی وائر کے لیے وقت نکالا اور آپ نے بہت طریقے سے ان کمپوننٹ کو ڈسکرس کیا آپ نے دیکھا آپ کو ڈیٹا کتنا سکیور ہے آپ لوگوں سے اپنا نمبر ایمیل ایڈرس دے رہے ہوتے ان سے پوچھیں کہ ہمارا ایمیل ایڈرس اور فون نمبر کہاں کہاں جائے گا پھر آپ کمپلین کرتے ہیں ہمارا نمبر لیک ہو گیا تو اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ اپنا قیمتی نمبر دے رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا پی کر رہے ہوتے ہیں سوڈ ڈیٹس روپے کا کوئی بھی فری پروڈکٹ وہ بھی ان کے لئے ویلیویبل نہیں رہتا وہ سیلنگ پرپرس کے لئے ہوتا ہے جو پنہ دن کے بعد ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا آپ خیال لکھا کریں اور اس کے بعد پھر آپ انہی چیزوں پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے آپ دیکھیں خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی برحال اس کو ریپ اپ کریں گے اور ایک بریک کے بعد آپ خصوصی ہمارا بزنس بلٹن ملاحظہ کریں گے بزنس پلس کے ساتھ رہیے